ڈاکو بے لگام بند روڈ بسی موڑ پر ڈکیتی الپی جی کی دکان میں ڈاکو کی لوٹ مار باردات کے بعد فرار ہوتے ڈاکو کی موٹر بائک پول سے ٹکرا گئی زخمی ڈاکو کو دیگر دو ساتھی اٹھا کر ساتھ لے گئے وقوا کی فٹیچ منظر عام پر آ گئی پلیس تحال ملزمان کا سراغ لگانے میں ناکام گجرپورا درینہ دشمنی پر فارنگ کا خوفناک واقعہ ملزم نے گھر کی دہلیز پر کھڑی خاتین پر گولیاں برسا دی فارنگ کے باعث دو افراد زخمی زخمیوں کو طبیعہ مداد کے لیے ہسپٹل منتقل کر دیا گیا ایک طولہ سونا لینا ہے تو ایک لاکھ روپے لائیں مہنگائی کے سونامی میں جھکڑے عوام کو ایک اور غوتہ صرافہ مارکٹ میں سونا مزید چار سو رپے فی طولہ مہنگا ملکی تاریخ میں پہلی بار قیمت ایک لاکھ پر پہنچ گئی بائیس قیرٹ سونے کی قیمت ایک آنوے ہزار پانٹ سو رپے طولے سے تجاوز کر گئی مہنگا ڈالر اور عالمی منڈی میں قیمت بڑھنے سے مہنگا ہوا اضافہ سے سارفین کے ساتھ جولرز بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئے قاتل کرونا قیمتی جانے نگلنے لگا لاہور میں ایک دن میں انتیس افراد دم توڑ گئے کرونا کے آٹھ سو نواسی نئے مریض مریضوں کی تعداد اکتیس ہزار نو سو چوبیس ہو گئی بنجاب بھر میں اک ہزار پانٹ سو چالیس نئے مریض سامنے آ گئے تعداد اکسٹھ ہزار چھ سو ارس اٹھتر تک جا پہنچی چوبیس گھنٹوں کے داران سوہ بھر میں مزید تریسٹھ امواد جامعہ کفرات کی تعداد ایک ہزار دو سو پینسٹھ ہو گئی ملتان میں اکسو آٹھ فیصلہ باد چھتر راولپنڈی پچھتر گوجہ والا میں بہتر اور سیالکوٹ میں انسٹھ نئے مریض تعلیم میں سب سے پیچھے رہنے والا لاہور کرونا میں سب سے آگے دوہور میں کرونا کے اکتیس ازار نو سو چوبیس مریض چار سو اکتر امواد چار ازار اٹھ سو اٹھتیس مریضوں اور دو سو اکتالیس امواد کے ساتھ راولپنڈی کا دوسرا نمبر چار ازار اکسو اسی مریضوں اور اکسو اکیس جامعہ کفرات کے ساتھ فیصلہ باد کا تیسرا نمبر چوتھے نمبر پر ملتان میں چار ازار پینسٹھ مریض ہلاکتیں ایک سو چار ہو گئیں پانچوے نمبر پر گوجہ والا میں دوہزار تین سو نوم مریض اور پچپن افراد جامبھاگ چھٹے نمبر پر سیالکوٹ ساتوے نمبر پر گجرات آٹھوے نمبر پر ڈیراغازی خان نوے نمبر پر بہاولپور اور دسوے نمبر پر رہیم یارخا مشکل کی گھڑی میں بھی جال ساز باز نہ آئے جنرل ہاسپٹل آئی آوٹ دور کے انچارچ پر کرونا کیٹس باہر بیچنے کا الزام ملازمین نے کیٹس زخیرہ اندازی کی ویڈیو وزیر سید کو بھیجوا دی ڈاکٹر یاسمین راشد کو نوٹس ایم ایس نے تین رکٹی انکوائری کمیٹی بنا دی ڈبلو ایچو کی جانب سے تین مزید پی سی آر مشینز کا آتیا کرونا ٹیسٹ کی تعداد پچیس سو سے تین ہزار مزید بڑھ جائے گی عالمی دارہ صحت کی کنٹری ڈائریکٹر کی وزیر صحت سے ملاقات کرونا مریضوں کو دی جانے والی طبی سہولیات کے بارے میں تبادلہ خیال عالمی دارہ صحت کے ایس سو پیس پر عمل درامت کروائے جا رہا ہے سرکاری ہاسپٹلز میں مریضوں کے لیے مزید آسانیاں پیدا کریں گے ڈاکٹر یاسمین راشد کی بریفنگ کرونا پھیلاو روٹنے کے لیے سیلیکٹڈ لوگ ڈاؤن برقرار موزی وائرس سے متاثر ایک سٹھ علاقے بدستور سیل خلاگ رجر سنگھ کا علاقہ روائل پارک اور عثمانیہ کالونی بند شادبہ کا علاقہ گول باغ میں بھی شہریوں کے آمد و رفت پر پابندی شام نگر روڈ پر بلال پارک کے سولہ پوائنٹس بند رام نگر روڈ کی گلی نمبر دس اور تیرہ چوزی بیلڈنگ اور اسلام سٹریٹ سیل داخلی اور خارجی راستوں پر خاردار تارین لگا دی گئیں پولیس اہلکار تائنات لوگوں کو صرف ضرورت کے تحت گھروں سے نکلنے کی اجازت میک مہن صحت کی ٹیمز نے لوگوں کے قوائف اکٹھے کر لیے ایسو پیس پر عمل درامت کے لیے انتظامی اور پولیس متحرک ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز ٹو آئی جی پنجاب سید نایاب حیدر کرونا سے صحتیاب دوبارہ ذمہ داریاں سنبھال لیں بی اے جی آپریشنز اشفاق خان کا جوہر ٹاؤن وابڑا ٹاؤن پی سی ایس آئی آر کا دورہ لوگوں کو غیر ضروری گھروں سے نکلنے نہ دیں بی اے جی کے اہلکاروں کو ہدایت اسسسٹنٹ کمیشنر موڈل ٹاؤن کا کچھا جیل روڈ کوٹ لاکپت کا دورہ گیارہ دکانیں اور ایک ہوٹیل کو سیل کر دیا اسسسٹنٹ کمیشنر تبریز مریقہ بادامی باق کے مختلف علاقوں کا جائزہ ساتھ الپی جی کی غیر قانونی دکانیں سر بمہت نہنگائی کے مسلسل وار غریب کے مو سے نوالہ بھی چھیننے لگا آٹھے کی قیمت میں پھر خود ساکتہ اضافہ ٹور ملز نے بیس کلو آٹھے کا تھیلہ ایک ہزار پینٹسٹ روپے کا کر دیا ملز مالکار نے اس خود آٹھے کے تھیلے کی اقتیمت نو سو پچھتر روپے سے بڑھا کر ایک ہزار پینٹسٹ روپے مقرر کر دی انتظامیہ اور مہگمہ خوراک کے اقدامات اچلاسوں اور اعلانات تک محدود آٹھ سو پچھسٹ روپے میں سرکاری ریٹ پر آٹھا فروغ کرانے میں ناکام وزیراعلا پنجاب کا آٹھا مہنگا ہونے کا ایک بار پھر نوٹس انتظامیہ کو قیمتوں میں اس تحقام لانے کے لیے انتظامی اقدامات کی ہدا ہے آرنج لائن میٹرو ٹرین منصوبے میں بے زابگیوں کا انکشاف ڈیڑھ عرب سے زائد کی رقم خرد برد کر لی گئی پنجاب حکومت افسران اور ٹھیکے داروں کی ملی بھگت سے زائد ادائی گیاں ڈیزل، تارکول اور سٹیل کی مد میں خزانے کو ٹیکہ لگایا گیا آرڈٹ ریپورٹ نے مبینہ کرپشن کا بہنڈہ پھوڑ دیا آرڈیٹر جنرل آف پاکستان کی مزید تحقیقات کے سفارش ستائیس کلومیٹر طویل اورنچ لائن پر تین خرب سے زائد رقم خرچ کی جا چکی میگا کرپشن مقدمات کی تحقیقات میں اہم پیشفت ڈی جی نیب لاہور کی زیر صدارت ریجنل بورٹ کا ہم اچلاس آمدن سے زائد احساساجات کیس میں رانہ صنع اللہ کے خلاف انکوائری کو انویسٹیگیشن میں منتقل کرنے کی منصوری نیب نے رانہ صنع اللہ کے چالیس کروڑ سے زائد مالیت کے احساساجات کے شواہد اکٹھے کیے انویسٹیگیشن کے دوران مزید جائدادوں اور احساسوں کی موجودگی کا انکشاف ہونے کا انکام شہباز فیملی کے احساسے بنانے کے ذرائع نامعلوم جالی اور خام خیالی قرار شہباز شریف خاندان کے احساسے لاکھوں سے عربوں میں کیسے منتقل ہوئے نیب کی رپورٹ میں اہم انکشافات انیس سو نوے میں شہباز شریف خاندان کے کل احساسے بیس لاٹھ روپے تھے دوزار تین میں چار کروڑ سے زائد ہو گئے دوزار نو میں ایک عرب اور دوزار اٹھارہ میں سات عرب روپے سے تجاوز کر گئے منی لانڈرنگ کیس میں نیب رپورٹ پنجاب اسمبلی جلاس بجٹ پر دوسرے روز بھی بحث اپوزیشن کی حکومت پر چڑھائی خوب تنقید کے نشتر برسائے لیگی رکن ویس لغاری نے کہا کہ بڑی بڑی بڑھکیں ماری گئیں کہ ہیلتھ کے لیے فنڈز رکھے گئے آج وینٹی لیٹرز ہاسپٹلز میں نہیں ہیں صحیح تعلیم کا نظام مفلوش کر دیا گیا پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ بولے پی ٹی آئی حکومت نے دو سو پنتالیس عرب قرض لیا اس کا حساب دے سید یاور عباس کا اپوزیشن کو بھر پور جواب کہا سابقہ حکومت صبح پنجاب کے پچیس عرب کا مقروض کر کے چلی گئی نون لیگ بتائے اپنے دور میں کتنے ہاسپٹل بنائے اجلاس پیر دوپہر دو بجے تک کے لیے ملتوی مختلف محکموں کو کرونا سے بچاؤں کے لیے ایک لاکھ دس ہزار گاؤنز تقسیم کیے آٹھ ہزار این نائنٹی فائیو ماسک بھی سرکاری ملازمین کو دیئے گئے چونتیس ہزار لیٹرز سینٹائزر تقسیم کیا گیا ٹڈی دل بھارت جا چکا لیکن جولائے میں ہوایں واپس لا سکتی ہیں ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے سات لاکھ ایک سٹھ ہزار دوسو تین اکر زمین پر سپری کیا گیا سلاب سے نمٹنے کے لیے ہر ظلہ کے ڈی سی کو ایک کروڑ دیا جائے گا سبائی وزیر پی ڈی ایم میں میاں خالد محمود کی پریس کانفرنس لاہور میں سٹیٹ آف ڈی آرٹ آئی ٹی پارک بنانے کا منصوبہ سبائی وزیر سنت و تجارت کی زیر صدارت اچلاس موٹروے کے نزدیک قائد آزم بزنس پارک کے تعمیراتی کام کا بھی جائزہ میاں سنم اقبال کہتے ہیں بزنس پارک میں مجموعی طور پر دو سو پچاس عرب کی سرمایہ کاری ہوگی لاہور میں روزگار کے پانچ لاکھ نئے مواقع پیدا ہوں گے اور شہریوں کو تیز رفتار سروس ڈیلیوری کے لیے اقدامات آئی جی پنجاب شہب دستگیر نے بحریہ ٹاؤن میں نئے خدمت مرکز کا افتتہ کر دیا مشکل حالات میں بھی شہریوں کی خدمت اور حفاظت کو یقینی بنائے ہوئے ہیں آئی جی پنجاب کا پولیس ڈفاتر میں آنے والے شہریوں کی مکمل دادرسی کا عزم قلعہ گوجر سنگھ میں پولیس افسران کا اچلاس سی سی پیو کی کرونا سو پیس پر بریفنگ شہب دستگیر کی لاہور پولیس کو اپنی کارکردگی دیگر اصلاح سے بہتر بنانے کی ہدا ہے